اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور گھر میں ہوں گے اور اپنے والدن کا کہاں مانتے ہوں گے تو بیٹا یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارا جو تعلیمی سلسلہ تو وہ مقوف ہو چکا تھا تو سکول انتظامیہ نے سوچا ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے تعلیم دی جائے تاکہ جو آپ کا قیمتی وقت ہے وہ ضائع نہ ہو جب آپ سکول میں آئیں تو آپ کو سبق اپنی بک سے ریلیٹری کتابوں سے ریلیٹری کچھ نہ کچھ آتا ہو تو آج ہم اپنی پڑھائی کے سلسلہ شروع کرتے ہیں تو پڑھائی سے شروع کرتے ہیں امید کروں گی کہ انشاءاللہ آپ میم کے ساتھ بھول تعاون کریں گے اور اچھے طریقے سے گھر میں بیٹھ کے اپنے سبق کی پڑھائی کریں گے تو آئیں ہم پڑھتے ہیں حمد شکر تیرا خدایا تو جو آپ کو پڑھایا جائے گے بیٹھا اس کے بعد آپ کا جب آپ سکول کھولیں گے تو آپ کا جائزہ لیا جائے گا جیسے کہ پتہ ہے آپ کو کہ جو ہمارا چپٹر انٹ ہوتا ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے تو آئیں ہم شروع کرتے ہیں سبق شکر تیرا خدایا شکر تیرا خدایا سارے بچے صفحہ نمبر ایک کھولیں صفحہ نمبر ایک شکر تیرا خدایا جیسے تو ہم ہر بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہمیں نعمتیں دیئے جیسے کہ سورہ دیا جیسے کہ اب وہ بک پر نظر آرہاں سورہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے درخت دیئے گھاس دیئے اللہ تعالیٰ نے پھل دیئے پھول دیئے پودے دیئے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو آج ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں تو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئے اس کو آپ نے خط کشید کر لینا ہے جب ہمارے سکول کھولیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے یعنی کہ روائز کر لیں گے یا جو آپ کو مشکل آئے ہم اس کے مشکل کا حل نکال لیں گے تو آئیے ہم پڑھائی کرتے ہیں یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے خدایہ خدایہ کے بعد یہ چھوٹی سی علامت آ رہی ہے یہ چھوٹی سی اس کو علامتت عجب بھی کہتے ہیں اس کو ندائیہ یا فجائیہ بھی کہتے ہیں آگے ہم اس کے بارے میں نیٹیل سے پڑھیں گے یہ چھوٹی سی جلوہمت نظر آ رہی ہے اس کو علامتت عجب بھی کہتے ہیں ندائیہ یا فجائیہ یعنی کہ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو تب ہم یہ علامت یوز کرتے ہیں خدایہ یہ تیرا بنایا ہوا ہے زمین آسمان بھی ہے تو نے بنائے ہمارے لیے سو ترہ سے سجائے پہاڑ اور دریا بھی تو نے بنائے درخت اور پودے بھی تو نے اگائے درختوں پہ پھل پھول تو نے لگائے جو سارے ہمارے پڑے کام آئے جو سورج جو سورج سے تو نے ہمیں روشنی دی تو راتوں کو تو نے ہمیں چاندنی دی دیا ہے تو نے ہمیں صاف پانی تو یہ بھی ہے تیری بڑی مہربانی ہمارے لیے تو نے سب کچھ بنایا تو کرتے ہیں ہم شکر تیرا خدایہ اب یہ دیکھیں علامت لاس میں بھی آ رہی ہے خدایہ کے بعد کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو بکار رہے ہیں تو اس کے بعد یہ علامت ندائیہ یا فجائیہ آ رہی ہے اس نظم کو لکھا ہے حفیظ صدیقی نے لاس میں نام لکھا ہے ہم پڑھتے ہیں آپ کو پتے ہیں نظم لکھنے والے کا نام بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو لکھا ہے حفیظ صدیقی نے امید کرتی ہوں کہ سارے بچے اچھے طریقے سے اس نظم کو ذہنشن کر چکے ہوں گے تو آئیں ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرف سوالات کی طرف یہ آپ کی میامنی آپ کے لئے لکھ دیئے ہوئے ہیں سوالات بور پہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں انوان ہے شکر تیرا خدایہ ٹھیک ہے سوالوں کی جواب اچھا سوال جو پہلا سوال ہے یہ نظم کس نے لکھی ہے ابھی ہم نے اس کا نام پڑھا ہے یہ نظم کس نے لکھی ہے یہ نظم دیکھیں یہ نظم یہ نظم کس نے لکھی ہے آگے سوال یہ نشان یہ نظم حفیظ صدیقی نے لکھی ہے اگلا سوال ہے نظم کے پہلے اور آخری شیر کا مطلب لکھئے یہاں پہ میں نے لکھیے نہیں لکھا سپیس کم تھی تو آپ جان چکے ہوں گے نظم کے پہلے اور آخری شیر کا نام پہلے شیر کون سے ہے یہ ہے دنیا میں جو کچھ یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے خدایا یہ تیرا بنایا ہوا ہے اب شاعر کہہ رہا ہے کہ جو لکھاری کہہ رہا ہے اس کے نا یعنی کہ شیر کا مطلب بتائیں ہمیں ویسے تو پتہ چل گیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ سارا کچھ اللہ تعالی نے بنایا پہلے شیر کا مطلب شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ زمین آسمان کے درمیان میں ہے اللہ نے بنایا ہے یہاں پہ وہ بھی لکھ سکتے ہیں وہ اللہ نے بنایا ہے نہیں ٹھیک ایسی شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ زمین آسمان کے درمیان میں ہے اللہ نے بنایا ہے آخری شیر کا مطلب یہ اب پوچھا ہے ہم سے آخری شیر کا مطلب آخری شیر جیسے دیکھیں آپ بک کے اوپر لاس میں جو شیر ہے ہمارے لئے تُو نے ہمارے لئے تُو نے سب کچھ بنایا تو کرتے ہیں ہم شکر تیرا خدایا آخری شریف کا مطلب ہے اللہ تعالی نے یہ دیکھیں اللہ تعالی نے سب کچھ ہمارے لئے بنایا ہے اور ہمیں ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے سے ریڈنگ اور یہ جو سوالات کی جواب ہیں اچھے سے آپ ذہنی شنگ کر چکے ہوں گے تو بیٹا اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے والدن کو تنگ نہیں کرنا ان کا کہاں ماننا ہے اور جو کچھ بھی میم آپ کو دیں گی پڑھنے کے لئے گھر میں بیٹھ کے تسلیس اس کا یاد کرنا ہے اور جب آپ سکول میں آئیں گے پہلے میں بتا چکی ہوں تو آپ کا جائزہ لیا جائے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ